آج جمعرات ہے سترہ جون دوہزار اکیز چھوے زی کا چودہ سو بائلیس ہجری سری نگر سے شائع ہونے والے آج کے ادبارات کی سرکیاں آج شروعات کرتے ہیں روزنامہ آفتاب سے آفتاب کی شہ سرکی ہے کرونا وائرس مئی میں بیتہ شاہ اشحال کرونا وائرس میں تیزی کے ساتھ کمی کا رجحان گزشتہ ماہ اکتیز دنوں میں ایک لاکھ چودہ ہزار تین سو بائیسی مضبط معاملات سولہ سو چوبیس کرونا مریض لکمہ اجل روامہ کے پندرہ دنوں میں اٹھارہ ہزار دو سو اکسٹھ مضبط معاملات دو سو اٹھانوے کرونا مریضوں کی موت جمعہ کشمیر میں کرونا وائرس کے اثرات میں اتار چڑھا جاری بارہ لکمہ اجل چھے سو انیس پوزیٹیو وہدی میں چار سو بیالیس جبکی جمعہ میں ایک سو تریانوے افراد پوزیٹیو سولہ سو انچہ سہتیاب کشمیر میں پانچ اور جمعہ سووے میں امواد سات تحال بیالیس سو سترہ جانے طلب متاثرین تین لاکھ نوہزار تین سو اکسٹھ شفایاب ہونے والوں کی تعداد دو لاکھ تریانوے ہزار سات سو تریسٹھ آج کے روزنامہ کشمیر ازمہ سے سرخی ہے لکھا ہے واغورہ نوگام سرینگر میں شبانہ مسلہ تصادم شپیان کا جنگجو جانبہک ایک پھرار گوری پورا سنت نگر میں تلاشیاں شپیان کی دو بستیوں کا تیسری بار محاصرہ ایک اور سرخی ہے دہشتگردی اور بنیاد پرستی بڑے خطرات خدشات برہت اجتماعی انداز اپنانے کی ضرورت راجنات سنگھ آج کے روزنامہ سرینگر ٹائمنز سے سرخی ہے لکھا ہے بہنیحال سے قاضی گون تک ڈبل ٹیوب ٹینل میں دو گھنٹوں تک گاجیوں کے آنے جانے کی کامیاب آزمائش سترہ کلومیٹر کا فاصلہ کم ہوگا سال بر کے لیے ٹرافک کی بلا خلل آمد و رفت یقینی بننے کا دعویٰ آج کے بی ای بی کے کارٹون پر ایک نظر ایک اور خبر ای ویجلنس کلیرنس سسٹم چیف سیکریٹری عرون کمار نے ارتطا کیا آج کے روزنامہ تامل ارشاد سے سرخی ہے لکھا ہے پنچائت راج ادھاروں کی سرگرم شمولیت ترقی کے لیے انتہائی اہم بارہ ہزار چھے سو کروڑ روپے کے زلعی کیپیکس بجٹ کو منظوری جمہور کشمیر کے اندر ایک نئی صبح تلو ہوئی ہے انتظامیہ اور عوامی نمائندون نے پہلی بار مل کر منصوبہ ترطیب دیا لپٹنن گورنر منوج سنہا ایک اور سرخی ہے ریل خدمات کی موطلی میں تئیز جون تک توسیل آج کے روزنامہ سری نگر جنگ سے سرخی ہے لکھا ہے اسرائیل کے گزہ پر پھر فضائی حملے فائرنگ سے فلسطینی خاتون جانباک ایک اور خبر ہے لپٹنن گورنر منوج سنہا کا اعلان امسال پچاس ہزار نوجوانوں کو بیک ٹو ویلیج کے تحت خود روزگار کے لیے مالی آنت فرام ہوگی ایک اور خبر ہے دشمنی پھیلائنے کا انظام گندربل کا سماجی کارکن پولیس حراست سے رہا آج کے روزنامہ ایشن میل سے سرکی ہے لکھا ہے زیڈ موڈ ٹینل کی پیش رفت رسمی دماغے سے کیا آگاز سنہ مرگ میں تقریب ایک اور خبر ہے آسیان ممالک کے وزرائی دفاع کی میٹنگ ہند بحرِ الکاہی کھتے میں آزاد ہمجات نظام کا حامی ہے ہندوستان راجنات سنگھ ایک اور خبر ہے کشمیر سے ڈہلی تک نئی سیاسی حلچل کشمیری سیاسی لیڈران انقریب مرکزی سرکار کے ساتھ بات چیت کے لیے نئی ڈہلی روانہ ہوں گے بی جے پی کی آلہ قیادت اور جمعہ کشمیر کے لیڈران کے ماں بین مواصلات کی لائنیں بلکل کھل گئیں سیاسی مبسرین روزنامہ وادی کی آواز سے سرکی ہے لکھتے ہیں لداک میں بھی کووڈ سے 38 نئے افراد متاسف ایک مریض کی موت سے اموات کی تعداد دو سو کے قریب ایک اور خبر ہے مذاقرات کی بحالی کا فیصلہ بھارت کو کرنا ہوگا تنازع کشمیر کے حل کے لیے پیش رفت اور پہل کر دی ہوگی شاہ محمود قریشی ایک اور سرکی ہے کشمیری گلاس یعنی شہدانہ کی شہانہ شان شوقت برقرار تیرہ ہزار سے چودہ ہزار میٹرکٹن سالانہ پیداوار مقامی اور گیر مقامی لوگوں کو رہتا ہے لال لال گلاس کا انتظار آج کے روزنامہ نگرہ سے سرکی ہے لکھا ہے جمع کشمیر میں افسر شاہی کا نظام مسلط عمر عبداللہ کہا اگست دوہزار انیس کے فیصلے ناقابل قبول ایک اور خبر ہے جپتی کمیشنر سیرنگر کی میڈیا سے بات سیپ کوویڈ مخالف اقدامات سے متعلق دی جانکاری ایک اور سرکی ہے اسی اکبار سے جمع کشمیر کے محکم تعلیم میں تین ہزار سے زائد لیکٹراروں کی اسامیہ مدت سے کھالی کالیجوں میں مزامین پڑھانے کے لیے اساتیزہ کی قلت طلبہ کا مستقبل انتہائی مکدوش آج کے روزنامہ گھڑیال سے سرکی ہے لکھا ہے ہندوارہ اور کلگام میں چار منوشیات فروش ایک کلو دو سو ستر گرام چرس اور ہزاروں کی نگدی سمیت گرفتار ایک اور خبر ہے گلوان تصادم کا ایک سال پورا ہندوستانی فوج اور فضائیہ لڈاک میں مضبوطی کے ساتھ چین کے ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ذراعہ ایک اور خبر ہے شعبہ سیاد سے وابستہ افراد کی صد بی صد ویکسینیشن کی جائے گی ناجم سیاحت آج کے روزنامہ وحد سے سرکی ہے لکھا ہے کرکٹر سریش رہنہ کی لیٹنٹ گورنر سے ملاقات ایک اور خبر جمہوہ کشمیر پنجاب کی تیم نے شاہ کنڈی ڈیم پروجیکٹ کا معاینہ کیا بروقت تکمیل کے لیے جلد عمل درامت پر زور دیا ایک اور سرکی ہے جمہوہ میں چھ سال قبل ساتھویں جماعت کی طالبہ کی مبینہ آبرو ریزی سادک وزیر عبدالگنی وکیل کا ملزم بیٹا سو پور سے گرفتار جمہوہ تھانہ منتقل ایک اور سرکی ہے اسائنمنٹ نیجی اسکول منتظمین کا پیس وصولی کا نیا طریقہ مہانہ ٹیوشن پیس کے ساتھ دیگر پیسوں کی مان اقبال میموریل سکول بمنہ میں زیر تعلیم طلاب کے والدین کا احتجاج تو یہ تھی آج کی سرکیاں اللہ نگہ پان